اسلام علیکم میں نسرین میرے یوٹیوب چینل نسرینز کی چند پر آپ کا سواگتے آج میں بنانے جارہی ہوں راجستانی کڑی یہ بہت ہی آسان بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو آئیے بنا دیں ہم راجستانی کڑی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہرے دیکھ سکیں یہ دو باؤل بھر کے ہم نے دہی لی ہے تقریباً 400 گرام دہی ہے یہ اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون بیسن پورے بھر کے آدھا چمیس لال میرچ پاوڈر ڈالیں گے آدھا چمیس حلدی پاوڈر ڈالیں گے ایک چوتھا چمیس گرام مسالہ پاوڈر ڈالیں گے ایک چمیس نمک ڈالیں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ان سب چیزوں کو میکس کر لیں گے اور پانی ڈال کر اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے دو بڑے کپ بھر کر ہم اس میں پانی ڈالیں گے ایک کپ ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ پانی اور ڈالیں گے چار سو گرام ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو یہ گھول ہمارا کڑھی کے لیے تیار ہے یہ کڑھائی میں ہم نے دو ٹیبل سپون اویل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا سا ڈال چینی کا ٹکڑا ایک چھوٹا چمچ زیرہ اور چار پانچ ہری میرچ ان کو ہم نے بیچ میں سے دو دو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر لال مرچ بھی لے سکتے ہیں اور دو چمچ ادرک کا پیسٹ یا قدو کس کیا ہوا ادرک بھی لے سکتے ہیں آپ میں نے قدو کس کیا ہوا ادرک لیا ہے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے چلائیں گے ہم اور اب ہم یہ ڈالیں گے کڑھی کا بیٹر جو ہم نے تیار کیا ہے یہ سارا گھول ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو چلاتے ہوئے ہی پکائیں گے یہ ہم نے پکوڑوں کے لیے بیسن لیا ہے یہ دس بڑے چمچ بیسن لیا ہے چاہ کی چمچ اور باول سے اگر نہ پیں گے تو ایک باول لیا ہے چھوٹا باول اب ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاودر آدھا چمچ ایک چوتھا چمچ گرم مسالہ پاودر ایک چوتھا چمچ زیرہ ایک چوتھا چمچ حلدی آدھا چمچ نمک نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک باری کٹی ہوئی ہری میج ڈالی ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے ایک پنچ سوڈا ڈالیں گے بیکنگ سوڈا آپ پانی ڈال کر گھول کر تیار کریں گے یہ پکوڑی کے لئے بیسن گھل کے تیار ہے آپ پکوڑی بنائیں گے یہ دیکھئے کڑی میں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو پکنے دیں گے چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں اور دوسری سائیڈ اس کو چولے پر ٹرانسفر کر دیں گے ادھر ہم پکوڑی تیار کریں گے یہ پکوڑی کے لئے اوئل گرم ہے اب ہم اس میں پکوڑی ڈالیں گے جتنی اس پین میں ایک بار میں آ جائیں گے اتنی ڈالیں گے چھوٹی یا بڑی جتنی بھی آپ کو پسند ہو ایسی بنائیں یہ بہت جلدی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے راجستانی کڑی ایک سائیڈ سے پکنے کے بعد ہم ان کو پلٹ لیں گے دوسری سائیڈ سے بھی ہم ایسے ہی پکائیں گے یہ ہم نے ساری پلٹ لدی ہے پلٹنے کے بعد اس میں تھوڑی سی جگہ بن گئی اس میں دو تین پکوڑی اور ڈال دیں گے نکال لیں گے جو پکوڑی ہم نے پہلے فرائی کین تھی ان کو نکال لیں گے اور جو بعد میں ڈالی تھی ان کو ہم بعد میں نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم ساری بنا لیں گے یہ ساری پکوڑی ہماری تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کڑی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے کافی کم ہو گئی ہے یہ اتنے ہم نے پکوڑی بنائی کڑی بلکل پرفیکٹ تیار ہے آپ پکوڑی دالیں گے اس کے اندر اب ہم اس کو دو تین منٹ اور پکا لیں گے یہ لیجئے تیار ہے ہماری راجستانی کڑی اس کو ہم نے پانچ منٹ اور پکا لیا ہے پکوڑی ڈالنے کے بعد اب ہم اس پر تڑکا لگائیں گے اسی پین میں ہم نے ایک ٹیبل اسپون اویل چھوڑ دیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم ایک چوتھا چمز زیدہ ایک چوتھا چمز سونف آدھا چمز سوکھا دھنیا یہ سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے ہم نے ثابت اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے ہم نے ہری میرچ کو دو تین ہری میرچ ڈالیں گے ہم اس میں آپ چاہیں تو لال بھی ڈال سکتے ہیں یہ کڑی پتہ ڈالی ہے ہم نے سوکھی ہلا لیں گے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے اور اس میں دو چھٹکی لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے اچھا کلر آئے گا اس سے اب ہم یہ تڑکہ لگائیں گے یہ ہم نے کڑی پر تڑکہ لگا دیا ہے یہ ہماری مزیدار سی راجستانی کڑی بلکل تیار ہے اب ہم اس کو سرو کریں گے تھوڑا سہرہ دھنیا ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ لیجے تیار ہے ہماری مزیدار سی راجستانی کڑی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی ہے اور آسان بھی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ